ساتھ انظیمی اجلاس کی جو میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ہزارہ ڈیویجن سے شروع کیا اور کل یہاں ورکرز کنونشن سے اس کا آغاز ہوا ہے ابھی آج صبح انہوں نے خواتین ونگ کے ساتھ سوشل میڈیا ونگ کے ساتھ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وہ میٹنگ چھوڑ کے جعوید مرتزہ باسی صاحب مجھے یہاں لے کر آئے ہیں اور وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کی میٹنگ جاری ہے اور میں نے بھی موٹر وے ٹول پلازا پہ ان کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلمی گنون ہزارہ موٹر وے اس جگہ کے لوگوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آپ سب کے لیے ہزارہ کی عوام کے لیے ایک محمد نواز شریف کی محبت کا ثبوت ہے جو توفہ انہوں نے ہزارہ موٹر وے کی صورت میں آپ لوگوں کو دیا اس لیے لا زوال محبت کی لا زوال نشانیاں ہزارہ دیویجن میں اور خیبر پخت انخواہ میں محمد نواز شریف صاحب کی موجود ہیں لیکن جس وقت اگر خیبر پخت انخواہ پنجاب کا موزنہ کیا جائے تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ادھر بھی اسی طرح کی میٹرو ہو اورنج ٹرین ہو ہسپتال ہو پی کے علائے ہو انفرمیشن ٹیکنالوجی سینٹر ہو یونیورسٹیز ہو دانش سکولز ہو جس طرح پنجاب کو شباز شریف صاحب نے سجایا لیکن انشاءاللہ دس سال ایک حکومت یہاں رہی ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہسپتال تو نیا بنا نہیں لیکن ہسپتال میں ایک نیا کمرہ ہی دکھا دیں جو نیا بنا ہو کوئی سکول میں نیا کمرہ دکھا دیں جو بنا ہو لیکن وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ یہاں بھی پاکستان مستنگی نون کی حکومت ہوگی اور وہی ترقی جو پنجاب میں ہوئی وہی ترقی خیبر پخت انخواہ میں ہوگی اور ابھی سب سے پہلے تو جو پریس کلپس کی یہاں بات ہوئی میں لاسٹ ٹائم آئی تھی اپٹ آباد پریس کلپ میں اس وقت بھی مرزا جعوید واسی صاحب مجھے لے کر آئے تھے اور تب بھی میں بہت زیادہ امپریس ہو کر گئی تھی کہ اپٹ آباد میں اس طرح کا جو پریس کلپ ہے وہ باقی پریس کلپس کے لیے ایک مثال ہے جو آپ کی ریجٹل لیب ہے اگر آپ کا ستر فیصد کام ہو گیا ہے تو آپ مجھے فوری طور پر ریکوائیمنٹس بتائیں انشاءاللہ آپ جب اسلام آباد میں حلف برداری کی تقریب کے لیے آئیں گے اس سے پہلے ہم یہ کام مکمل کرائیں گے اس کے بعد جو آپ کا فرنیچر کی بات کی اس کی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا اس وقت مشکل وقت ہے وفاقی حکومت کے اوپر اور پاکستان کی عوام بھی ایک مشکل سے گزر رہی ہے جو پچھلے چار سال کا وفاق میں اور دس سال کی غیبر بختون خواہ میں معاشی تباہی ہوئی ہے اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کی فہرست بہت لمبی اور طویل ہے تو لیکن جہاں تک کوشش ہو سکی لاس ٹائم بھی آپ کو میں نے ایک فنڈ اناؤنس کیا تھا جس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آ گیا تھا کچھ باقی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پورا کرتے ہیں آپ کا جو فرنیچر کی فیزیبلیٹی یا کوئی بھی ریکوائیمنٹ ہے اس کو بھی آپ لیتے آئیں اسلام آباد مجھے مرزا عباسی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے آنا ہے آپ کے پاس جب ہو ٹائم اگلے ہفتے آنا ہو آپ نے مارچ کے پہلے ہفتے آنا ہو آپ ضرور تشریف لائیں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہاں وفاقی حکومت نے لیپ ٹاپ دیئے تھے تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ جب آئیں گے اسلام آباد میں آپ کو لیپ ٹاپ دے کر بھیجوں گی اور یہ وہ تمام یہ وہ تمام ریکوائیمنٹس ہیں جو ہر پریس کلاب میں ہونی چاہیے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہاں سٹوڈیو کی فسیلٹی ہے کے نہیں کروما وغیرہ مائٹ لائٹس وغیرہ ہم آپ کو ایکٹ آباد پریس کلاب کے لیے پورے سٹوڈیو کا ایکوٹمنٹ بھی دے کریں انشاءاللہ اسلام آباد سے دے کریں جو ہو سکا وہ بالکل کریں کہ باقی صحافی چار سال میں نے خود آپ کے ساتھ سڑکوں پر وقت گزارا مجھے ان مشکلات کا بھی اندازہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس منسٹری کو دے دیا گیا تھا وہ ہم نے واپس درخواست کیا کہ ہمیں انفرمیشن اور برادکاسٹنگ کو دیا جائے تاکہ ہم اس کے رولز بنا کر اس کی عمل درامی پر کام شروع کریں تو وہ کابینہ کے پاس اگلے ہفتے اپروو ہو جائے گا اور وہ بازاقتہ طور پر منسٹری اینڈ فرمیشن کے پاس آ جائے گا جس کے اوپر آپ لوگوں کی صفارشات آپ لوگوں کی ریکمینڈیشنز کے ساتھ اس کے رولز کے اوپر کام ہم اکٹھے کریں گے میں آپ کے بھی یہاں سے جو اپٹ آباد یونین آف جنرلسٹ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ساکیب خان صاحب میں ان کو اس کمیٹی میں ڈالوں گی تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہاں ترجمانی ہوگی اور پریزنٹ ساپ بھی ہمیشہ ہمارے رہنمائی حاصل ہوگی اسی طرح جو پیمرہ ہے اس کے اندر ہم نے امنٹمنٹ کی ہے اور اس میں پہلی دفعہ کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اوپر پاکستان یونین آف جنرلسٹ کو نمائندگی دی گئی ہے اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا کی وہ بھی اڈریس ہوں اور جو اشتہارات ہیں ان کو ہم نے ایک لیمٹ دی ہے میرا خیال ہے چار ماہ کی لیمٹ ہے کہ اگر ان کو پیمنٹ وفاقی حکومت کر دیتی ہے جو ہمیں تین ماہ لگتے ہیں جو پورا پروسٹ ہوتا ہے اے جی آفیس کا اور آپ کو چار ماہ کے اندر جو ادارہ تنخواہ نہیں دے گا ہماری پیمنٹ ہو جانے کے بعد وہ ان کو ہم اشتہارات نہیں دیں گے یہ آلریڈی امنٹمنٹ ہو چکی ہے کابینہ سے پاس ہو چکی ہے اور ابھی وہ لیجسلیٹیو کابینٹ کمیٹی آف کابینٹ میں ہے چونکہ ہم جلد جلد پارلمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کی ساری چیزوں کو اڈریس کر دی ہے گرانٹ جو آپ کی ہے میرے پاس جو بھی کوشش میری ہو سکی جو بجٹ میں سے میں آپ جب مارچ میں آئیں گے تو پھر اس پہ ہم بیٹھ کر جو بھی بیچ کا راستہ ہوا تو ہم وہ انشاءاللہ کریں گے اگر کوئی دو سوال اگر آپ لینا چاہتے ہیں جی مجھے کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ میں صبح سے ہم لوگ بیک ٹو بیک میٹنگز میں اور اسی میٹنگ سے مجھے اٹھا کر مرزا واسی صاحب لائے اور تو مجھے اس کا کوئی کانٹیکس پتا نہیں انشاءاللہ میں دیکھ کر اس کا جواب دوں جی میرے بھائی امیس کے ساتھ جو محایدہ ہے کہ کب تک آپ کو توکو ہے کہ کب تک یہ محایدہ ہو جائے گا کیونکہ اس پر کچھ خبریاں سے آئے گی کہ کچھ ریٹ آگے تو آپ کے بس کیا جو بیش آئے دوکٹر واسی نہیں ابھی وزیر خزانہ صاحب نے اس حاق دار صاحب نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کی ہے اور اس کی نیگوسییشنز کے جتنے پہلوں ہیں وہ ساری ڈیٹیل بات بتائیے اور نیگوسییشن کی فرس سٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے منڈے سے ورچول جو بیکن یہ ایسے ہی ہوتا ہے نیگوسییشن ہوتی ہے پھر وفت واپس جاتا ہے پھر ان کا بورڈ ہوتا ہے وہاں اس کی فائنلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اناؤسمنٹ ہوتی ہے مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ معایدہ ضرور یہ موجودہ حکومت نیگوسییٹ کر رہی ہے جو معایدہ سسپینڈڈ تھا پچھلی حکومت کی جو سبسری تھی مارچ میں جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران دی تھی اور وہ معایدہ جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سولہ میں جو معایدہ نواز شریف صاحب نے مکمل کیا تھا اس میں نہ آٹے کی قیمت بڑی تھی نہ بجلی کی قیمت بڑی تھی نہ گیس کی قیمت بڑی تھی نہ روٹی کی قیمت بڑی تھی وہ تمام چیزوں اور نہ چینی کی قیمت بڑی تھی پان سال باون روپے رہی اور پان سال پینتیس روپے آٹا رہا تو یہ نیگوشیئٹ بھی عمران خان کی ٹیم نے کیا تھا یہ توفہ بھی عمران خان صاحب کا ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے ابھی ہم اس کو نیگوشیئٹ ضرور کر رہے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پہ اس کا کم سے کم بوجھ پڑے اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کنکلور ہوگی نیگوشیئیشن وہ کچھ اسی طرح ہوں گی لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ اس معایدے سے جو عمران خان صاحب نے دستخط کی ہیں نہ ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں اور جو شرائط انہوں نے سائن کی ہیں جو کہ معایدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معایدہ سسپینڈڈ تھا اور ملک کو دیوالیہ کے نہج پر چھوڑ گئے تھے یہ وہی معایدہ نہ صرف ہم نے دیوالیہ دیوالیہ ہونے سے بچایا ملک کو بلکہ اس معایدے کو دوبارہ سے شروع کروایا اور اب ہم اس سٹیج پہ کس کو ہم نیگوشیئیٹ کر رہے ہیں آخری سوال کر لیں میں نے اٹول پلازا پہنچ گئے بات جو سامنے آئیے جی بات جو سامنے آئیے کہ انہوں نے خود استیفے دیئے تھے اس وقت یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے استیفے دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت گالیاں دے رہے تھے پارلمنٹ کو ایمپورٹڈ کہہ رہے تھے اور اپنے پچھلے دور میں پارلمنٹ پہ لانت بھیجتے تھے تو یہ وہی لوگ ہیں سامنے جو بات آئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پہ یوٹن لیتے ہیں آپ نے ایک پارلمنٹ سے استیفہ دیا ہے اپنی سیٹ پہ استیفہ دیا ہے اس کے اعلانات کی ہیں اس کے بعد اس پارلمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی تو جواب دینا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی منشاہ کے اوپر پارلمنٹ کے بھی آرڈر چلیں آپ کی منشاہ کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر چلیں ہائی کورٹ کے آرڈر چلیں اور الیکشن کمیشن آپ کے ماتاہت نہیں ہے وہ آئین کے ماتاہت ہے اور اس کے مطابق کی فیصلے کرتے ہیں نوید بھئی آخری سوال میں آؤں بھی دوبارہ تفصیلی پریس کانفرنس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ آپ کو کم سے کم کورٹ شیل جمیدیں گے قضیشتہ چار دنوں میں جو مشیر وزید شامل کی ہو اور میرا ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کیپنٹ ہے یہ آپ کی جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا اسی کے ساتھ میں آپ کی طرح تنظیمی کیونکہ آپ تنظیمی دورے میں تنظیمی ہے اس سے بات کروں گا کہ ایٹ آباد میں سردار میتاب صاحب جو کل کنینشن میں بھی شامل دیم ہوئے اور قضیشتہ روز انہوں نے بڑی سخت مکف تیار کیا اس کے بارے میں آپ کیا کیا سب سے پہلے تو میں واضح طور پر آج صبح سٹیٹمنٹ دے چکی ہوں کہ جو مشیر ہیں وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں یہ پرو بونو انہوں نے پہلے ہی درخواست کی تھی اور آج پرائیم منسٹر نے کل اس درخواست کو ایکسپٹ کر لی ہے جو نام آج اس فہرست میں دے دیے گئے ہیں پانچ وہ اور چودہ نام آج دیئے ہیں اور دوسری بات آپ نے کی تنظیمی لحاظ کی تو جو فرید سردار فرید صاحب ہیں وہ کل کنونشن میں بھی تھے اور آج ہمارے جو تنظیمی جلاس میں اور جو میٹنگ کی وہاں بھی موجود تھے اور کوئی سوال دیتا ہے آپ کو شیلد دی رہے ہیں تیر ممود صاحب آپ پلیز آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کرس لینے کے لیے ہم نہیں کیے وہ اگلے ہی میں دیتا ہوں نہیں میڈا ہماری حکومت میرے مراد ہماری حکومت ہے آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے اس سے بہتر آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ جو ایٹرنیٹیو بلاک آیا آپ بند رہے ہیں ہم اس کی طرف چاہے آئی ایم ایف کے پاس ہماری کوئلیشن حکومت نہیں جاری آئی ایم ایف کے پاس عمران خان صاحب گئے تھے اور آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا آپ نے اس کو کنکلوٹ کرنا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے دوسرا یہ کہ ہم انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کنکلوٹ کیا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام پہلی دفعہ ملکی تاریخ میں محمد نواز شریف نے آئی ایم ایف کا پروگرام کنکلوٹ کیا تھا اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنکلوٹ بھی کریں اور اس کوشش کے ساتھ کریں کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ہو اور ایک اور بات جو آپ نے کی آخری جی وہ تو یہ پہلے کنکلوٹ ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ اس ملکی جو معیشت ہے اس کو خود انحصاری کے اوپر لے کے جائیں گے کیونکہ میں نے سنا ہے پچھلی حکومت نے شفٹ کیا تھا وہ خود بھی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے تھے پاسپورٹ آفیس بھی مالے دے تھے انشاءاللہ ہم میں آپ کی انٹیریئر منسٹر کو یہ پہنچاؤں گی بھی اور یہ کوشش بھی کروں گی کہ آپ اس کو ایسی جگہ پہ شفٹ کریں جہاں تک کی رسائی پہنس